اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ قسمیں بنی یہ سب آپ نے یاد کر لیا ہوگا انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مضاف سے شروع کر رہے ہیں یہ چوتھی قسم ہے مضاف وہ کلیمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں اس کی دو قسمیں ہیں مضاف سلاسی اور مضاف روبائی مضاف سلاسی کس کو کہتے ہیں کہ جس کا عین اور لام کلیمہ ایک جنس کا ہو عین اور لام ایک جنس کا ہو جیسے سر را اب یہ جو اصل میں تھا سارا را اور دو را آ رہے ہیں تو دونوں را پہلا را عین کلیمہ میں ہے عین کلیمہ کے مقابلے میں آیا ہے اور دوسرا را لام کلیمہ کے مقابلے میں ہے اور سببن یہاں پر بھی دیکھو آخر میں دونوں باہ ہیں مضاف روبائی جس کا فا کلیمہ اور پہلا لام اور عین کلیمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں فا کلیمہ اور پہلا لام اور عین کلیمہ اور دوسرا لام یہ یہ مثال سے یوں واضح ہوگا جیسے مازم مازا اب یہاں پر دیکھیں کہ فا کلیمہ اور پہلا لام اور عین کلیمہ تو اور دوسرا حس حسا یہ فا لالہ کے وزن پر ہیں اور یہ مضاف روبائی ہیں یہ مضاف روبائی ہیں یوں اگر شمار کریں تو یہ کتنی بن جائیں گی گیارہ گیارہ کسمیں بنتی ہیں مگر علم سرف میں ان کو صرف سات کسموں پر منحصر کیا ہے جو کہ شروع میں ہی ہم نے شیر پڑھا ہے اس کے بعد عزیز طلبہ چار فائدے بلکہ بیان کی جا رہے ہیں ان چار قائدوں میں سے جو پہلا قائدہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عربی زبان میں حرف علت کو سکیل کہتے ہیں کہ یہ بوجھل ہوتا ہے ادا کرتے ہوئے جیسے اوفوول بنسبت قل یہ اوکول اوکول بنسبت قل کے زیادہ سکیل ہے اس لئے کبھی حرف علت کو گراوی دیتے ہیں اور کبھی کسی سے بدل دیتے ہیں کبھی ساکن کر دیتے ہیں سب سے زیادہ سکیل جو ہے وہ حرف علت واو ہے اس کے بعد یا اس کے بعد علیف اور علیف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے کہ علیف ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ نہایت سہولت کے ساتھ علیف ادا ہو جاتا ہے اور حمزہ کہ ہو تو علیف کی صورت میں لیکن ہو متحرک یہ ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے جیسے آمارا سالا کارا یہ دیکھیں کہ یہ جز اول کی مثالیں ہیں کہ علیف کی اور اب حمزہ کی مثالیں راسن بوسن زبن تو یہ اس طرح علیف اور حمزہ کا فرق ہو گیا اور کیا زیادہ سکیل ہے ہر فعلت کون سا کم ہے کون سا کم ہے یہ بھی وضاحت ہو گئی دوسرا فائدہ عزیز طلبہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حرف علت جب بھی ساکن ہوگا تو اس کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق اور اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق ہو تو وہ مدہ کہلائے گا حرف مدہ کہلائے گا جیسے یقول یبیع یہاں پر واو اور یا کیا ہیں مدہ ہیں اور جب پہلے حرف کی حرکت کے موافق نہ ہو جیسے لئین جب پہلے حرف کی حرکت کے موافق نہ ہو کون سی چیز کہ واو یا یا یہ ساکن ہوں اور پہلے حرف کی حرکت کے مطابق نہ ہوں تو ان کو حروف لین کہتے ہیں حروف لین نرمی سے آدھا ہونے والے حروف جیسے قول بیع تو یہ حروف لین کی مثالیں ہیں اور عزیز طلبہ جب حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہو تو وہ نہ تو مدہ ہوتا ہے اور نہ ہی لین ہوتا ہے جیسے وعد یاسار اور ان کو حروف مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مد کے معنیوں تک کھینچنے اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ معلوم بھی ہو گیا ہے اس کے بعد ہے لین لین کو لین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہوتا ہے نرمی کے اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے آدھا ہو جاتے ہیں سکون کی حالت میں نرمی سے آدھا ہو جاتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ دونوں فائدے بھی اور مضاف بھی یہ ان کو اچھی طرح یہ مضاف ہے یہ دوسرا مضاف مضاف علیہ والا مضاف نہیں ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی